ہریانہ میں وکلانگ پرمان پتر اور یو ڈی آئی ڈی بنواتے سمیں اون لائن وکلانگوں کو کافی پریشانیاں اور پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے یہ پرکریہ اتنی زیادہ سرکار نے زٹیل بنا دی ہے کہ جو میڈیکل وکلانگ کو ہر بودوار کو اسی دن وہاں پر بورڈ دوارہ دے دیا جاتا تھا لیکن آج اس کے لیے ایک مہینے تک کا انتظار کرنا پڑتا ہے ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وکلانگوں نے اپنے ستانیے ای دیسا کے اندر میں اون لائن آویدن کرنا پڑتا ہے وہاں پر ای دیسا کے اندروں دوارہ سو روپے سے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں کہیں پر تو یہ ڈیمانڈ تک بھی کر لی جاتی ہے کہ آپ کی ایک پینسن ہمیں دینی پڑے گی ہم آپ کی پینسن کو بھی بندوا دیں گے اس طریقے کی بھی جب وہ اون لائن آویدن لے کر وہ سیویل ہسپیٹل میں میڈیکل پتر بنوانے کے لیے جاتا ہے وہاں پر بھی اس کا میڈیکل پرسنٹیج لکھنے کے بعد اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا پندرہ سے ایک مہینے کے بیچ میں آپ کا میڈیکل بن جائے گا لیکن آپ کو وہ اون لائن نکلوانا پڑے گا جب وہ اون لائن نکلواتا ہے ای دیسا کے اندر میں پھر اس کو پچاس سو دو سو تک روپے الگ الگ جلوں میں اس طریقے سے انہوں نے پھر دینے پڑتے ہیں اور اس طریقے سے وکلانگ کو کافی خرچ اٹھانا پڑ رہا ہے دوسری طرف یدی اس میں کسی پرکار کی مشٹیکنگ پائیز آتی ہے تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے بھی وکلانگ کو کافی مسکت کرنی پڑتی ہے بورڈ کے کئی بار چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں اسی طریقے سے میں UDID کی بات سیت کروں تو UDID کا بھی یہی حال ہے ای دیسا کے اندر میں آن لائن آویدن کروانے پڑ رہے ہیں اور ویکتیگت بھی اپنے فون پہ آن لائن کر سکتا ہے لیکن وکلانگوں کو اس طریقے کی جانکاری نہیں ہے جو بھی وکلانگ کرتا ہے تو اس کو سیویل ہسپیٹل میں اپنے اوریجنل دستاویزوں کے ساتھ وہاں پر بلائی جاتا ہے لیکن وہاں پر یہ بول دیا جاتا ہے کہ آپ کا میڈیکل پروان پتر پرانا ہے آپ کو نیا میڈیکل بنوانا پڑے گا اس کے نام سے کم تیز کرنے کے نام سے ڈوکٹروں نے کئی جگہ سیٹنگ بنا رکھی ہے تو اس وجہ سے بھی کافی پیسے دے کر انہوں نے میڈیکل بنوانے اپنا میڈیکل بنوانا پڑتا ہے اور ساتھ میں اپنا یو ڈ آئی ڈ کارڈ بنوانا پڑتا ہے تو اس طریقے سے وکلانگوں کو یو ڈ آئی ڈ بھی بنواتے سے میں دکھتا رہی ہے اور پینسن بنواتے سے میں بھی کافی کرت پیسہ کرنا پڑ رہا ہے یہ آلات ہریانہ میں وکلانگوں کے بنے ہوئے ہیں